اب تنگی دا ماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں اب تنگی دا ماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں اب تنگی دا ماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں اے آج وہ ماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں اب تنگی دا ماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں جا اور بھی کچھ ماں سرکار قدر ہے درشاہ تو نہیں ہے سرکار قدر ہے درشاہ تو نہیں ہے کہ سرکار قدر ہے درشاہ تو نہیں ہے سرکار قدر ہے درشاہ تو نہیں ہے جو ماں گلیا ماں گلیا آر بھی کچھ ماں اب تنگی دا ماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں چھوکے عدی آئی ہے سر زلف محمد سر زلف محمد چھوکے عدی آئی ہے چھوکے عدی آئی ہے سر زلف محمد چھوکے عدی آئی ہے سر زلف محمد کیا چاہیے بات سباں اور بھی کچھ ماں اور بھی کچھ ماں اور بھی کچھ ماں اب تنگی دا ماں پہ نہ جاں اور بھی کچھ ماں اور سلطان مدینہ کی زیارہ کی دعا کرے زیارہ کی دعا کرے زیارہ کی دعا کرے سلطان مدینہ کی زیارہ کی دعا کرے کہ سلطان مدینہ کی زیارہ کی دعا کرے سلطان مدین نہ کسی آرک کی دعا کرے جنت کی طلب چیزیں ہیں کیا اور بھی کچھ ماں ہاں اور بھی کچھ ماں جنت کی طلب چیزیں ہیں کیا اور بھی کچھ ماں ہاں اور بھی کچھ ماں اب تنگی داماں پہ نجا اور بھی کچھ ماں سرکار قدر ہے درشاہ تو نہیں ہے سرکار قدر ہے درشاہ تو نہیں ہے کہ سرکار قدر ہے درشاہ تو نہیں ہے سرکار قدر ہے درشاہ ہاں تو نہیں ہے جو ماں گلیاں ماں گلیاں ہاں اور بھی کچھ ماں اب تنگی داماں پہ نجا اور بھی کچھ ماں ہاں اور بھی کچھ ماں ہاں اور بھی کچھ ماں اور اس در پی انجام ہوا حسن طلب کا ہاں حسن طلب کا اس در پی انجام ہوا حسن طلب کا کہ اس در پی جام ہوا حسن طلب کا اس در پی انجام ہوا حسن طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہاں ہاں اور بھی کچھ ماں 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 ہاں اور بھی کچھنا کچھ ماں ہے یہ دولت دنیا بھی کچھ کام نہ آئی ہے یہ دولت دنیا بھی کچھ کام نہ آئی ہے محشر میں نہ ماں اپنی نہ باپ نہ بھائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے ہاں اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے آدم سے کہا بولے آدم سے کہا بولے خود اپنی پڑی مجھ کو جس سے بھی کہا ہم نے سب نے یہ کہا بھاگو جس سے بھی کہا ہم نے میدان محشر میں بڑا ہی بھیانک منظر ہوگا انبیاء اکرام کے پاس ہم اور آپ جائیں گے سب کہیں گے یہ زبو اللہ غیر ہے اس کا یہ منظر جو ہے کچھا گیا ہے اس میں سماعت فرمائے آدم سے کہا بولے خود اپنی پڑی مجھ کو جس سے بھی کہا ہم نے سب نے یہ کہا بھاگو جس سے بھی کہا ہم نے سب نے یہ کہا بھاگو اب کون سوا تیرے سرکار ہمارا ہو کہ سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے قہار ہے رب میرا کب قہر سے ہم بچتے قہار ہے رب میرا کب قہر سے ہم بچتے نہ کوئی عمل جس سے فردوس میں ہم جاتے نہ کوئی عمل جس سے فردوس میں ہم جاتے معلوم کسے کب تک اس آق میں ہم جلتے لیکن اے عشق تیرے صدق جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بوجھا دے گی جو آگ بوجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بوجھا دے گی نارے تکبیر نارے رسالت جشنِ محراجِ مصطفی مسلکِ علیہ حضرت فیضانِ سرکار تاجو شریعہ نارے تکبیر نارے رسالت بے کسوں کے آقا جو آگ بوجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ہاں ہاں جو آگ بوجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جھکا اے عرش آزم کیوں نہ اپنا سر مدینے میں جھکا اے عرش آزم کیوں نہ اپنا سر مدینے میں جھکا اے عرش آزم کیوں نہ اپنا سر مدینے میں جھکا اے عرش آزم کیوں نہ اپنا سر مدینے میں جھکا اے عرش آزم کیوں نہ اپنا سر مدینے میں جھکا اے عرش آزم کیوں نہ اپنا سر مدینے میں اور یہ شیر سماعت فرمائے امیری اور غریبی اس جگہ دیکھی نہیں جاتی امیری اور غریبی اس جگہ دیکھی نہیں جاتی امیری اور غریبی اس جگہ دیکھی نہیں جاتی جھکاتے ہیں شہن شاہے جہاں بھی سر مدینے میں جھکاتے ہیں شہن شاہے جہاں بھی سر مدینے میں حجب آرام فرمائے شاہے مہ شر مدینے میں حجب آرام فرمائے شاہے مہ شر مدینے میں ماشاءاللہ آپ حضرات میں عادت کے مطابق تھوڑا بیٹھ کرتے پڑھوں گا سنیں تاکہ آپ حضرات کو کوئی تکلیف نہ ہو کرسی آپ لگتی ہوئی دیکھیں تاکہ کہیں کبھی لگانی پڑھیں تو طریقہ معلوم رہے دیکھ لیجئے توجہ ادھر رہی چاہیے آپ کی سماعت فرمائے بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ حضور کی محفل میں آئے ہیں اور ہمارے نبی زندہ ہے زندہ ہے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ حضور کی محفل میں زندگی کے ساتھ بیٹھایا تھا زندگی کے ساتھ حضور کا نام لیں بولیں یا رسول اللہ اور زور سے بولیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ اب یہ شیر سماعت فرمائے وہاں کے ذر ذرے میں ہے خوشبو باغ جنت کی وہاں کے ذر ذر میں ہے خوشبو باغ جنت کی وہاں کے ذر ذر میں ہے خوشبو باغ جنت کی چمکتے ہیں چمکتے ہیں ستاروں کی ترہ کنگ کر مدینے میں چمکتے ہیں ستاروں کی ترہ کنگ کر مدینے میں اور لگے گا جس کے آگے رنگ پھیکا تم کو جنت کا لگے گا جس کے آگے رنگ پھیکا تم کو جنت کا ہے ایسا خوبصورت مصطفی کا تر مدینے میں ہے ایسا خوبصورت مصطفی کا تر مدینے میں ہے جب آرام فرما شاہ فیم ہے شر مدینے میں نہیں جس کے مقابل میں کوئی راجہ مہا راجہ کیا کہنا نہیں جس کے مقابل میں کوئی راجہ مہا راجہ بنا ہے جو درے سرکار کانوں کر مدینے میں بنا ہے جو درے سرکار کانوں کر مدینے میں ہے جب آرام فرما شاہ فیم ہے شر مدینے میں اور یہ میں شیر پڑھتا ہوں سماعت فرما ہے میرے آقا تمہاری نات پڑھنا کام ہے میرا واہ واہ شریف ہو جاؤ یا رو سبان اللہ میرے آقا تمہاری نات پڑھنا کام ہے میرا لپٹ جاؤں گا جالی سے یہی کہے کر مدینے میں لپٹ جاؤں گا جالی سے یہی کہے کر مدینے میں ہے جب آرام فرما شاہ فیم ہے شر مدینے میں کبھی احمد کو بھی ہوگا نظارہ سبز گمبت کا کبھی احمد کو بھی ہوگا نظارہ سبز گمبت کا بلائیں گے کسی دن شاہ بہروں پر مدینے میں بلائیں گے کسی دن شاہ بہروں پر مدینے میں ہے جب آرام فرما شاہ فیم ہے شر مدینے میں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کہ ماشاء اللہ اس کا بیس تھوڑا سا ہلکا سا ڈاؤن کر دیم آواز اگر ہو سکے طور بناتے ہیں پڑھا یا کنکر پڑھا یا کنکر سے اپنا کلمہ واہ 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 شریف ہو جاؤ یارو سبان اللہ مجھے یا با خدا یقین ہے کہ آپ لوگ سننے آئے ہیں میں وہی وضاحت کر رہا ہوں کہ سننے آئے ہیں بولنے نہیں ہے یہ بات مجھے پہلے سوالوں میں کہ مجھے کسی لیے بلا گیا پڑھنے کے لیے آپ حضرات آئے ہیں سننے کے لیے تو وہ کام تو آپ کر ہی رہے ہیں لیکن اگر بولنے کا بھی سواب لینا چاہے تو کوئی روکے گا اس پہ بھی لوگ ڈاؤن ہے اجازت لینے ہیں پڑھنے سوالے ہیں بلند آواز سے بار بولیں سبحان اللہ جب یہ واقعہ سنا کہ سرکار غوث پاک کا نام اس وقت تو کوئی لے سکتا ہے کوئی اس وقت لے سکتا ہے جب غوث پاک خود چاہے کہ ان کا نام لیا جائے تو یہ تو سبحان اللہ ہے رب کا نام ہے پھر بغیر رب کی مرضی کے کیسے کوئی لے سکتا ہے تو بدرجہ اولہ رب کی مرضی ہوگی تبھی آپ سبحان اللہ کہیں ٹھیک ہے تبھی سبحان اللہ کہیں تو میں اس یقین پر مطلب میرا ایمان ہے اس لئے میں جب پڑھتا ہوں تو کچھ دیر کوشش کرتا ہوں لوگ نہیں بولتے تو پھر میں کانٹینیو پڑھتا ہوں پھر کوئی مطلب نہیں رب چاہے گا تو سبحان اللہ کہیں گے ورہ کوئی بات نہیں آپ خود چاہے تو نہیں کیسے اب سنیں پڑھایا کنکر سے اپنا کلمہ پڑھایا کنکر سے اپنا کلمہ میرے نبی کا کمال دیکھو پڑھایا کنکر سے اپنا کلمہ میرے نبی کا کمال دیکھو پڑھایا کنکر سے اپنا کلمہ میرے نبی کا کمال دیکھو درخت قدموں میں ہے بولایا درخت قدموں میں ہے بولایا میرے نبی کا کمال دیکھو درخت قدموں میں ہے بولایا میرے نبی کا کمال دیکھو فقط اشارے سے مصطفیٰ نے قمر کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں فقط اشارے سے مصطفیٰ نے قمر کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں فقط اشارے سے مصطفیٰ نے قمر کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں ہی ڈوب سورج کو بھی پھیرایا ہی ڈوب سورج کو بھی پھیرایا میرے نبی کا کمال دیکھو ہی ڈوب سورج کو بھی پھیرایا سب لوگ جواب دیں یارو نارے تکبیل اپنے ہاتھ اڑا کے جواب دیں نارے تکبیل نارے رسالت جشنے محراج مصطفیٰ مسلکے آلہ حضرت مسلمانہ نے کٹوان نارے تکبیل نارے رسالت ہی ڈوب سورج کو بھی پھیرایا میرے نبی کا کمال دیکھو مل کر ہی ڈوب سورج کو بھی پھیرایا میرے نبی کا آپ لوگ بھی ذرا شریف ہو جائیں ماشاللہ ہی ڈوب سورج کو بھی پھیرایا میرے نبی کا علی کی آنکھوں کی ساری دن کت پلک جھپکتے ہوئی تھی رخصت علی کی آنکھوں کی ساری دن کت پلک جھپکتے ہوئی تھی رخصت علی کی آنکھ علی کی آنکھوں کی ساری دن کت پلک جھپکتے ہوئی تھی رخصت ہے جب لوعب دہن لگایا ہے جب لوعب دہن لگایا میرے نبی کا کمال دیکھو ہے جب لوعب دہن لگایا میرے نبی کا کمال دیکھو ہے جب لوعب دہن لگایا سبان اللہ اور ان مقندس علماء اکرام کہ حوالے سے ایک شیر پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں یہ شیر حاضر کرتا ہوں دیکھو تاریخی شیر سواب پڑھتا ہوں لگا لگا کر نشان نبی نے بتایا میدان بدر میں یہ اللہ لگا لگا کر نشان نبی نے بتایا میدان بدر میں یہ لگا لگا کر نشان نبی نے بتایا میدان بدر میں یہ کی کون دشمن کہاں مرے گا کی کون دشمن کہاں مرے گا میرے نبی کا کمال دیکھو کمال دیکھو اللہ اکبر یا رسول اللہ بہت اچھا بھئی واہ 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 عقیدے کو اجاگر کرتا ہے بڑا اچھا شیر سمان اللہ بہت اچھا بھئی ماشاءاللہ مرے بزرگوں کا حکم ہے کہ یہ شیر دوبارہ حاضر کرو جو اہلے سٹیج ہیں آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ شیر دوبارہ پڑھا جائے ماشاءاللہ میں حاضر کرتا ہوں سمات فرمائے لگا لگا کر نشان نبی نے بتایا میدان بدر میں واہ لگا لگا کر نشان نبی نے بتایا میدان بدر میں کہ کون دشمن کہاں مرے گا کہاں مرے گا میرے نبی کا کمال دیکھے کہ کون دشمن کہاں مرے گا میرے نبی کا کمال دیکھے ماشاءاللہ اب یہ شیر سمات فرمائے چراغ جس وقت گل ہوا تھا تو یوں تبسم لبوں پہ آیا چراغ جس وقت گل ہوا تھا تو یوں تبسم لبوں پہ آیا چراغ جس وقت گل ہوا تھا تو یوں تبسم لبوں پہ آیا چمک اٹھا آئے شاہ کا حجرہ چمک اٹھا آئے شاہ کا حجرہ میرے نبی کا واہ دیکھو چمک اٹھا آئے شاہ کا حجرہ میرے نبی کا کمال دیکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ شیر سنیں ہم سب ہندوستانی اور ہندوستان ہندوستانی ہونے پر ناز اس لیے ہے کہ سرکار ہو کسی کی ہندوستان میں لیکن دراصل تو حکومت خواجہ کی ہو رہی ہے دراصل تو حکومت خواجہ کی ہو رہی ہے دراصل تو حکومت خواجہ کی ہو رہی ہے اب یہ شیر سنیں وہ جس کو بھیجا حضور نے خود وہ جس نے کلمہ پڑھایا سب کو وہ جس کو بھیجا حضور نے خود وہ جس نے کلمہ پڑھایا سب کو بنایا ہندو ستا کا راجہ بنایا ہندو ستا کا راجہ میرے نبی کا بنایا ہندو ستا کا راجہ میرے نبی کا کمال دیکھو سمان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا پر رہے بنایا ہندو ستا کا راجہ میرے نبی کا کمال دیکھو سنو اے عابد کی تیرے جیسے کروڑو مجرم کو روز مہشر سنو اے عابد کی تیرے جیسے کروڑو مجرم کو روز مہشر سنا رہے ہیں اے رم کا مزدہ سنا رہے ہیں اے رم کا مزدہ میرے نبی کا کمال دیکھو ہے دوبے سورج کو بھی پھیرایا میرے نبی کا کمال درخت قدموں میں ہے بھلایا اور یہاں پہ وہ بھائی لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے مجھے ایک نات کی خاص فرمائش کی تھی اور میں اس کے چند شیر پڑتا ہوں سماعت فرمائے اور وقت کی قلت تو نہیں ہے حضرت جو بھی مطلب اسے قلت تو ہر وقت رہتی ہے لیکن ابھی ہے میں ایک فرمائش پوری کر کے پھر میں اپنی حاضری محمد کرتا ہوں اور بہت عظیم ناتخہ ہمارے بعد سماعت کریں گے سماعت فرمائے تیری محفل سجانہ میرا کام ہے تیری محفل سجانہ میرا کام ہے تیری محفل سجانہ میرا کام ہے اس میں تشریف لانا تیرا کام ہے تیری محفل سجانہ میرا کام ہے اس میں تشریف لانا تیرا کام ہے تیری مہین فل سجا نہ میرا کام ہے تیری مہین فل سجا نہ میرا کام ہے اس میں تشریف لا نہ تیرا کام ہے نات سننا سنانا میرا کام ہے نات سننا سنانا میرا کام ہے بخش نہ بخشوانا تیرا کام ہے نات سننا سنانا سوال یا رسول اللہ بہت اچھا بھئی زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت اللہ یا رسول اللہ بہت اچھا بھئی تیری مہین فل سجانہ میرا کام ہے اس میں تشریف لا نہ تیرا کام ہے اب یہ شیئر سماعت فرمائیں کوئی داتا جہاں بھر میں تجھ سا کہا کوئی داتا جہاں بھر میں تجھ سا کہاں کوئی مہتاج دنیا میں مجھ سا کہاں کوئی مہتاج دنیا میں مجھ سا کہاں در پہ جھولی بچھانا میرا کام ہے اور دینا دلانا تیرا کام ہے در پہ جھولی بچھانا میرا کام ہے اور دینا دلانا تیرا کام ہے نات سننا سنانا میرا کام ہے بخشنا بخشوانا تیرا کام ہے اب جو شیئر میں پڑھنے جا رہا ہوں کرولہ شریف کے والے سے امام حسین کرولہ کے میدان میں یزیدیوں سے کیا کہتے ہیں وہ اس جملے میں اس شیئر میں آپ سمات فرمائے کہ دین نانا کا میرے مٹے گا نہیں سر کٹے گا مگر سر جھکے گا نہیں دین نانا کا میرے مٹے گا نہیں سر کٹے گا مگر سر جھکے گا نہیں سجدے میں سر کٹانا میرا کام ہے سجدے میں سر کٹانا میرا کام ہے جا میں کاؤ سر پیلا نہ سجدے میں سر کٹانا میرا کام ہے جا میں کاؤ سر پیلا نہ تیرا کام ہے سجدے میں سر کٹانا میرا کام ہے جا میں کاؤ سر پیلا نہ تیرا کام ہے گرنے والوں کو تُو نے سہارا دیا دوبتی کشتیوں کو کنارہ دیا گرنے والوں کو تُو نے سہارا دیا دوبتی کشتیوں کو کنارہ دیا تجھ کو آواز دینا میرا کام ہے اور مجھ کو پچانا تیرا کام ہے تجھ کو آواز دینا میرا کام ہے اور مجھ کو پچانا تیرا کام ہے باد رمضان کہتے ہیں کی عید ہے عید ہے عید تو تر حقیقت تیری دید ہے عید تو تر حقیقت تیری دید ہے رہ میں آنکھیں بچانا میرا کام ہے رہ میں آنکھیں بچانا میرا کام ہے اور جلوہ دکھانا تیرا کام ہے رہ میں آنکھیں بچانا میرا کام ہے اللہ اکبر واہ 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 یا رسول اللہ زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد ماشاءاللہ اللہ اکبر بعد اچھا بعد اچھا ماشاءاللہ نات سننا سنانا میرا کام ہے بخشنا بخشوانا تیری محفل سجانا میرا کام ہے اس میں تشریف لانا تیرا کام ہے مین آثورٹی سے اجازت ہے حالانکہ میں پتہ نہیں دو تین سو کلومیٹر کا جو بھی سفر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں اور پھر اب حاضر خدمت ہوا ہوں اور بھی مہمانان ہیں بھائی کی ایک فرمائش ہے مگر پانچ منٹ میں وہ پوری کروں گا آپ کی فرمائش اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا کیونکہ وقت ہمارا جو تھا وہ میں تقریباً وہاں پہنچ چکا ہوں ہو سکتا ہے بلکہ لیمٹ بھی گراس ہو رہا ہے تو یہ بڑا منظم جلسہ ہے ماشاءاللہ اللہ پاکست جلسے کو قبول فرمائیں اس قبول فرمائیں بس اس کے دو شیر جو بھائی فرمائش کر رہے ہیں اس کو میں آپ کی چکی ہے ذمہ دار آدمی اس لیے پڑھتا ہوں یہ جھلک اخترے برجے تقوی کی ہے دھومئے روشنی ان کی ذات مجللہ کی ہے روشنی ان کی ذات مجللہ کی ہے دھومئے ارسے تاج و شریعہ کی ہے میرے تاج و شریعہ میرے تاج و شریعہ گنگوناتے چلو نغمے گاتے چلو اپنے مرشد کے در مسکراتے چلو گنگوناتے چلو نغمے گاتے چلو گنگوناتے چلو نغمے گاتے چلو اپنے مرشد کے در مسکراتے چلو یہ صدا ان کے ہر ایک شیدہ کی ہے دھومئے ارسے تاج و شریعہ کی ہے میرے تاج و شریعہ میرے تاج و شریعہ حاصل کلام شیر حاصل کلام شیر اس ملکبت کا مہت سے پہلے ہی موت سے پہلے ہی آپ نے کہہ دیا اختر قدیری خلد میں چل دیا موت سے پہلے ہی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت نسیدہ کی ہے خم یہ عرص تاج شریعہ کی ہے میرے تاج شریعہ میرے تاج شریعہ میرے تاج شریعہ میرے تاج شریعہ جانتا ہوں بے وفائی ہے میری جانتا ہوں بے وفائی ہے میری جانتا ہوں بے وفائی ہے میرے جانتا ہوں بے وفائی ہے میری جانتا ہوں بے وفائی ہے میری جانتا ہوں بے وفائی ہے میری اس لئے آقا دوہائی ہے میری اس لئے آقا دوہائی ہے میری اس لئے آقا دوہائی ہے میری اب کیوں نہ دھل جائے میرے سارے بنا اب کیوں نہ دھل جائے میرے سارے بنا کیوں نہ دھل جائے میرے سارے بنا کیوں نہ دھل جائے میرے سارے بنا در کے آقا کے رسائی ہے میری در کے آقا کے رسائی ہے میری تبھی دوستو میں کہہ کے جا رہا ہوں اس کافی اپنے اور اس ردیب میں تبھی نات کا شیر کہہ کے دیکھنا پھر آپ کو احساس ہو جائے گا کہ شاعری کسی کہتے ہیں شاعری شیر کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے میں ایک سیر اور پڑھ رہا ہوں محبت سے بول دو کچھ اہل علب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دامنے آقاں نہ چھوٹے ہشیر تکے دامنے آقاں نہ چھوٹے ہشیر تکے دامنے آقاں نہ چھوٹے ہشیر تکے زندگی بھر کی کمائی ہے میری زندگی بھر کے کمائی ہے میری زندگی بھر کے کمائی ہے میری محبت سے کہہ دو سبحان اللہ دیکھیں کبھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے میں جانتا ہوں میں سیاہ کار ہوں میں گنہگار ہوں میں خطاکار ہوں لیکن جو ناؤمید مت ہو چھوٹے بھی بہت محبت سے کہہ دو سبحان اللہ آپ اچھا سنتے ہیں اب دیکھیں ایک کافیہ میں اور دے رہا ہوں ایک ربیف کیا کریں ایک مطلب ایک سے سن لیں چونکہ آج دل تہرہا کچھ اس طرح کسے پڑھے جائیں کہ جس میں کہنے کے لئے کبھی کبھی سوچنا پڑھے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ ہوں ہوتی ہے کیا کریں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ ابھی ایک مطلب ایک شر میں پڑھ دیا ابھی آئیں گے تو دو تین شر اس پر آپ سنا دینا ہوں ماشاء اللہ ابھی ایمان بھائی ایک کلام پڑھتے ہیں تقریباً چار پان سال سے میں اکثر دیکھتا ہوں بانارس میں کہ ڈھوڑتے رہ جاؤں واللہ اب بہت اچھا پڑھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جب یہ پڑھتے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک مطلب میں بھی کہہ دوں ابھی ایک شیر اور میں بھی بڑھا دوں اور ایمان بھائی کو عزت دیتا ہوں کہ اچھا لگ جائے تو یہ آپ بالکل اپنے میں شامل کر لیں کیونکہ ایمان مجھے معلوم ہے کہ آپ سے اچھا تو نہیں کر سکتا لیکن تو تو شامل کرنے قابل ہو تو کر لے گئے گا بہت اچھا کہ دو سبحان اللہ بول دو کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بڑے شائر ہیں بات میں باتلا پڑھا رہا ہوں سن لو ارے چھوڑے کہتا چھوڑے کہتا من نبی کا دھوڑتے رہ جاؤ گے دھوڑتے رہ جاؤ گے چھوڑے کہتا من نبی کا چھوڑے کہتا من نبی کا دھوڑتے رہ جاؤ گے دھوڑتے رہ جاؤ گے چھوڑے کہتا من نبی کا دھوڑتے رہ جاؤ گے ظلمتیں شدوں میں اجانا دھوڑتے رہ جاؤ گے چھوڑے کہتا من نبی کا دھوڑتے رہ جاؤ گے دھوڑتے رہ جاؤ گے ایک کادے پر حسین ایک کادے پر حسین عزیمتوں کا ایسا کادے پر حسین دھوڑتے رہ جاؤ گے چھوڑے کہتا من نبی کا دھوڑتے رہ جاؤ گے دھوڑتے رہ جاؤ گے چھوڑے کہتا ماشاءاللہ تعلق سے پڑھتا ہوں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ مچال کر کہہ دو بھائی قسم خدا کی موڈ تو نہیں ہے لیکن اچھے لوگ بیٹھے ہو اس لئے پڑھ رہا ہوں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ موت کو اپنے شاروں بین جانے والے 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 ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے لے اور راہ تک تھی ہے جہنم جہنم بڑی بے چینی سے ہے ہے کہاں ہے کہاں ایسے ہوتے ہیں ہے کہاں پڑھ پا ہوں بس آپ سمجھ لیجیے اسی شیر سے مجھے آپ نماز ہوتے ہیں میں سمجھ جاؤں گا کہ میں کچھ ہوتے ہیں سبان اللہ ہو راہ تک تھی ہے جہنم بڑی بے چینی سے ایسے ہوتے ہیں ان کے قردار کی کیا کو ہی بلندینہ پہ اب ان کے قردار کی کیا کو ہی بلندینہ پہ ان کے قردار کی کیا کو روٹیاں شبوں میں گریبوں کو کھلانے والے روٹیاں شبوں میں گریبوں کو کھلانے والے روٹیاں شبوں میں گریبوں کو کھلانے والے اب کیا جلائے گی مجھے آ تیشے توزک سندلے کیا جلائے گی مجھے آ تیشے توزک سندلے کیا جلائے گی مجھے آ تیشے توزک سندلے میرے آقا ہے جہنم سے بچانے والے میرے آقا ہے جہنم سے بچانے والے میرے آقا ہے جہنم سے بچانے والے آئے 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 ارے بول دو اس کے بعد سب نئے نئے اثار آپ سنیں گے سب نئے آئے 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 جس طرف ہو جس طرف ہو جس طرف ہو جس طرف ہو ہے میرے سرکار آنے والے ہیں کس طرف نے بھی یہ ہو جا والے ہیں میرے سرکار آنے والے ہیں چاند تاروں اتار لو صدقاء میرے سرکار آنے والے ہیں چاند تاروں اتار لو صدقاء میرے سرکار آنے والے ہیں مرضی ربو ہے ملکی تیرے جن کی مرضی ربو ہے ملکی تیرے جن کے آمنا بھی بھی کے حوالے میں مرضی ربو ہے ملکی تیرے جن کے آمنا بھی بھی کے حوالے میں اور اپنے جیسا انہیں کہوں کیسے اپنے جیسا انہیں کہوں کیسے وہ تو نور خدا کی ڈھالے ہیں اپنے جیسا کہوں انہیں کہسے میرے یاقا سے پیار رہے ہیں جن کو میرے یاقا میرے یاقا میرے یاقا میرے یاقا سے پیار رہے ہیں جن کو وہ جہاں میرے نصیب والے ہیں میرے یاقا سے پیار رہے ہیں جن کو وہ جہاں میرے نصیب والے ہیں جن پہ تھانا محبت سے کہیں سبحان اللہ ایک شرار سن لو محبت کے ساتھ اس کے وعد آپ کا فیصل آپ کے ہاتھ میں جس طرح ہوتے کہ یہ وہ جوالے ہیں اور ہو نہیں سکے تا انہیں کا کوئی جواب دیکھو جسے رکوں سے وہ نیرہ لے گئے ہو نہیں سکے تا انہیں کا کوئی جواب دیکھو جسے رکوں سے وہ نیرہ لے گئے محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ پانچ منٹ وقت میں اور ہوں اس کے بعد مائیک نکیزی آدمی ہندوستان کی حوالے ایک مطلع دو تین سے رو راب سن لیں محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ کچھ اچھی اشار پہنچ جائے اب تک تو میں نے جو بھی پڑھا ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بچوں والے اچھائری کر دیا لیکن ایک مطلع دو تین سے اب میں پڑھنا جا رہا ہوں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ رحمت دو عالم کا جانی ساری ہو جائے رحمت دو عالم کا جانی ساری ہو جائے ٹھیک مانگنے والا ٹھیک مانگنے والا ٹاج دار ہو جائے محبت سے کہہ دو عالم کا جانی ساری ہو جائے وہ کسی سے ڈر جائے یہ تو ہو نہیں سکتا وہ کسی سے ڈر جائے یہ تو ہو نہیں سکتا سیرت محمد سے جس کو پیار ہو جائے رحمت دو عالم کا جانی ساری ہو جائے اگر عشاء رہو جائے دوسری بھی اونی کا اگر عشاء رہو جائے دوسری بھی اونی کا چاہ دیئے کی لمحے میں دوسری بھی اونی کا جانی ساری ہو جائے رحمت 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 دو عالم کا جانی ساری ہو جائے ماشااللہ بھل دے پری سے توڑ کے ہوریں کیوں نہ پھول اٹھائیں مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے پھول دے پری سے توڑ کے ہوریں کیوں نہ پھول اٹھائیں مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے بھور و ملد گل مان فریشتے ہر پل یہی سنائے مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے میرے حضور کا مدینہ روزہ یہ کتنا عالی شان ہے ایسی بہار جس پہ بانگے جنابی قربان ہے جو بھی مدینہ مدینہ دیکھ جائے کیوں نہ پھول اٹھائے مدینہ شمن بنا ہے مدینہ شمن بنا ہے جو بھی مدینہ دیکھ جائے کیوں نہ پھول اٹھائے کیوں نہ پھول اٹھائے مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے جاتے ستارے سور کے روشن حسد کے مسلکار کے پہتے ہیں زلنے زلنے آنا تمہارے در بار کے زیوانے جنت سے پہ دو جنت اور سجائے مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے جنت سے پہ دو جنت اور سجائے مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے سمان اللہ تابع میں نابع ہے روزہ مدینہ مدینہ میں نور کا زمزم کے جیسا پانی ہوتا نہیں ہے دور دور کا آبے زمزم پینے والوں مدینہ مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے سارے زمانے میں شہر مدینہ لا جواب ہے صدقے وہ پھول کشتے روحے محمد وہ گلاب ہے مدینہ مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے مدینہ مدینہ جمن بنا ہے جو ہی جمیلی جمباں رات تیرانی بھی نسار ہے موسکو گلاب امبر سندل سے مہکا کل جہان ہے مدینہ جو ہی جمیلی چمپا بیلا ہر پھل یہی سنائے مدینہ جمن بنا ہے مدینہ جمن بنا ہے جو ہی جمیلی چمپا بیلا ہر پھل یہی سنائے مدینہ سنائے مدینہ جمن بنا ہے جمن بنا ہے مدینہ مدینہ جبریلِ امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریلِ امی سے پوچھو میراج قدلہ کون بنا میراج قدلہ کون بنا جبریلِ امی سے پوچھو میراج قدلہ کون بنا جبریلِ امی سے پوچھو کیا ہے توقیرِ شاہِ امم کیا ہے توقیرِ شاہِ امم انسان سے ہو پائے نہ رقم کیا فرش زمین کیا ہرش بری کیا فرش زمین کیا ہرش بری سبھرِ آقا کی زیرِ قدر سبھرِ آقا کی زیرِ قدر سلطانِ مدینہ جبریلِ امی سے پوچھو جبریلِ امی سے پوچھو میراج قدلہ کون بنا میراج قدلہ کون بنا جبریلِ امی سے پوچھو اور یہ بند میں سمات سرمائیں گے جبریلِ سے رب نے فرمایا جبریلِ سے رب نے فرمایا جنت کی سواری لے کر جا جنت کی سواری لے کر جا محبوب سے یہ جا کر کہ دے محبوب سے یہ جا کر کہ دے اب آکے کریں وہ سرزرا اب آکے کریں وہ سرزرا پھر کیسے ہوئی پھر کیسے ہوئی تانی ہی لے زرادہ جبریلِ امی سے پوچھو سبحان اللہ نعرے تکیر نعرے رسالت جشنی عید ملاد النبی نعرے تکیر نعرے رسالت صدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریلِ امی سے پوچھو میراج کا دولہ کون بنا جبریلِ امی سے پوچھو سبحان اللہ کیا کہنا ششن پنجے میں ہے جبریلِ امی بیدار کرے کیسے شہ کو بیدار کرے کیسے شہ کو ہو جائے کہیں نہ بے عدبی ہو جائے کہیں نہ بے عدبی تازی میں نبی ہوتی ہے کیا جبریلِ امی سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریلِ امی سے پوچھو میراج کا دولہ کون بنا میراج کا دولہ کون بنا جبریلِ امی سے پوچھو سبحان اللہ ہے مہوے ہے مہوے راحت شاہ دی ششن پنجے میں ہے جبریلِ امی بیدار کرے کیسے شہ کو بیدار کرے کیسے شہ کو ہو جائے کہیں نہ بے عدبی ہو جائے کہیں نہ بے عدبی تازی میں نبی تازی میں نبی ہوتی ہے کیا جبریلِ امی سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریلِ امی سے پوچھو میراج کا دولہ کون بنا جبریلِ امی سے پوچھو میراج کا دولہ کون بنا پاسا کے رسولِ آزم کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے تازی میں بجا لائے پہلے پھر پاؤں پہ نوری لب رکھ کے پھر پاؤں پہ نوری لب رکھ کے تلبوں کو دیا ہے کیوں پوچھو جبریلِ امی سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریلِ امی سے پوچھو میراج کا دولہ کون بنا میراج کا دولہ کون بنا جبریلِ امی سے پوچھو اور اقسامِ سواری جب پہنچی ہوں اقسامِ سواری جب پہنچی ہوں نبیوں کی جماعت حاضر تھی نبیوں کی جماعت حاضر تھی کرنے کو ادا رب کا سجدہ سف بس تجماعت کھڑی ہوئی سف بس تجماعت کھڑی ہوئی جبریلِ امی سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریلِ امی سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا پوچھو میراج کا دولہ کون بنا میراج کا دولہ کون بنا جبریلِ امی سے پوچھو اور آخری بند پیشہ خدمت ہے سماعت فرمائیں گے پوچھے آخر اس منزل پر جل لیتے ہیں جہاں جبریل کے پر جبریلِ روکے سرکار بڑھے پوچھے ہیں عرشِ آزم پر پوچھے ہیں عرشِ آزم پر مہمانِ خدا ہے مہمانِ خدا ہے کون بنا جبریلِ امی سے پوچھو سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریلِ امی سے پوچھو بابا نعرِ تبیر نعرِ رسالت جشنِ عید ملاد النبی نعرِ تبیر نعرِ رسالت میراج کا دولہ کون بنا جبریلِ امی سے پوچھو اور مقتبش خدمت ہے محمدوں کے ساتھ سنے قَسْلَ ہے وہی محبوبِ خدا قَسْلَ ہے وہی محبوبِ خدا تاہا یا حسینِ حَلَقَبْ مِلَا قَسْلَ قُرْآنِ مُقَدَّسِ قَسْلَ 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 جبریل امین سے پوچھو